موسیقی اسلام علیکم کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی میری دعا ہے کہ جہاں رہیں خوش رہیں اللہ کی امان میں رہیں اور میں بھی بلکہ ٹھیک ہوں الحمدلی اللہ اور اسی پیاری سی دور کے ساتھ اپنا ولوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ اور یہاں ولوگ کچھ زیادہ ہی سپیشل ہونے والا ہے یعنی کہ میں موموز کی موموز یا ڈمپلنگ آپ جو بھی اس کو کہیں اس کی ریسپی دینے والی فل ریسپی ہے اور بہت ہی زبردست آپ دیکھ رہے ہوں گے کتنے زبردست اور مزے دار لگ رہے ہیں اور بنے بھی بہت مزے کی تھے اس کی سوس بھی ریڈی کریں گے فلنگ بھی ریڈی کریں گے چلیں بنانا سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک کپ ہم نے کون فلور لیا ہے اور ہاف کپ ہم نے لیا ہے پٹیٹو سٹارٹ یعنی کہ پٹیٹو کا جو کون فلور آتا ہے وہ ہے یہ اگر آپ مجھے کومنٹ کر کے پوچھیں گے میں ضرور بتا دوں گے کس کمپنی کا لیا ہے کہاں سے لیا ہے اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو ہوم میٹ بھی بنانا سکھا دوں گی اگر میرے پاس زیادہ زیادہ کومنٹ آئے تو چلیں دونے چیزوں کو بہت اچھا سے مکس کر لیا ہے اب یہاں ایک دم سے کھولتا ہوا پانی تھا یہ اور تھوڑا تھوڑا ہم ایڈ کریں گے ایک ہی بار اور اس کے بعد ہم جلدی جلدی سے مکس کرنا شروع کر دیں گے کیونکہ یہ فوراں سے تھک ہونا شروع ہو جاتا ہے جیل فارم میں آنے لگتا ہے تو اسے ہم نے ایک سمود سی ہارڈ ڈو بنانی ہے جس طرح کی بچوں کی ڈو آتی ہے نا کلی ڈو جو ہوتی ہے اس ٹائپ کچھ بنے گی ہے اور گرم پانی ہے تو اس وجہ سے ہم فوکس تعمال کریں آپ چاہیں تو جس طرح میں نے بیٹر کا ایک بلیٹ دکھایا تھا آپ کو اس سے بھی کر سکتے ہیں بس سوڑی سے ہارڈ ہی ہونا چاہیے جس چی سے بھی آپ بنانا چاہیں میں نے اس میں جو ہے ایک کپ پانی ایڈ کیا ہے اور یہ جڑنا شروع ہو گئی یہ ابھی میرا ہاتھ جل رہا ہے گرم گرم ہے یہ لیکن پھر بھی میں جلدی ہلدی کر رہی ہوں کیونکہ اس کو ہم نے اس سے پہلے کہ یہ تھنڈا ہو ہمیں اس کو کمبائن کر لینا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ ابھی میری ہاتھیلی میں گرم گرم چپکتا جا رہا ہے تو بہت احتیاط سے گوندیے گا کیونکہ پانی ہم نے کھولتا ہوا یوز کیا اس میں بس اب ہم اس میں اور زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے ہم نے اپنے برطن کو نیٹ نہیں کرنا ہے صرف اپنی ڈو کو نیٹ کرنا ہے کیونکہ یہ برطن ہمارا نیٹ نہیں ہوگا اسی طرح رہے گا چپکا چپکا جس طرح ابھی میرے ہاتھ میں ڈو چپک رہے گا جب ہی چپک نہ بند ہو جائے گی تو سمجھ لیں کہ یہ ریڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں اس کو بس ہم نے ایسے ہی ہتیلی سے دباتے دباتے آگے پیچھے پریس کرنا ہے اور یہ گولا سا بن جائے گا یعنی کیک پیڑا ٹائپ بن جائے گا اور ہم اس کو ریپر میں رکھ کے دس سمپ اندرمنٹ کے لیے رکھ دیں گے ریسٹ کے لیے جب یہ دیکھیں اب یہ یہ دیکھیں اب میں اس میں ایک سے دو بار مکی لگا دوں گی اور یہ پھر جڑ جائے گا انشاءاللہ دیکھیں کتنا ربری ہو رہا ایک طرح سے ربر کی طرح کھچ رہا ہے ہمیں ایسے ہی چاہیت ہے کیونکہ پٹیٹو سٹارچ ہے یعنی آلو کا جو کون فلور ہوتا ہے وہ ہے اس میں اب یہ سمٹنا شروع ہو گیا اچھے سے ایک پیڑا بنا لیں گے سمودھ سا یہ دیکھیں اس طرح سے اب میں اسے دس سے پرنیرمنٹ کے لیے ریسٹ کے لیے ریپر میں بند کر کے رکھ دوں گی ایر ٹائٹ جار میں رکھ دیں اس کے بعد ہم نکال لیں گے یہ دس منٹ بعد اس کو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی بھی یہ تھوڑا تھوڑا سا گرم ہے بہت زیادہ گرم آپ اس کو نہیں لپیٹیے گا بس اب یہ چھنڈا بھی ہو گیا ہے اور تھوڑا سوفٹ بھی ہو گیا ہے یہ دیکھیں ایک دم اسمودھ سی اور چکنی سی یہ دو بنی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب میں انہیں دو تاریکوں سے آپ کو بنانا سکھاؤں گی آپ نے ابھی تک بھی یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے وہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا اس کا اصل راز کیا ہے ٹرانسپیرنٹ ہونے کا اور اتنا اسمودھ ڈو بننے کا آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بھی بنا رہے ہیں اس طرح سے بناتے ہیں یعنی کہ بلکل وائٹ سی ڈو ہوتی ہے آپ سوچتے ہوں گے یہ کس چیز سے بنی ہے تو جناب یہ ہے اس کا سیکریٹ انگریڈینٹس جو کہ ہے کون سٹارچ اور پٹیٹو سٹارچ پٹیٹو سٹارچ بہت مشکل سے ملتا ہے یہ میں ہوم میٹ بھی بنا لیتی ہوں الحمدللہ اگر آپ کہیں گے زیادہ زیادہ جتنے زیادہ کومنٹ آئیں گے میں ضرور آپ کو یا تو میں اس کی کمپنی کا نام بتا دوں گی کمپنی کا یا پھر آپ کو میں ہوم میٹ بنانا سکھا دوں گی بس یہ سارے ہی پیڑے ہم نے کٹ کر لیے تھے اور اس میں ایون ٹیبل اسپون کون سٹارچ یعنی کہ کون فلور ڈال کر ہم نے اس کو اچھے سے شیک کر دیا تاکہ آپس میں ہمارے پیڑے چپکے نہیں اب ون بائی ون ہم اٹھاتے رہیں گے اور ایک چھوٹی چھوٹی سی روٹیوں کی شیپ میں بیل لیں گے ان کو آگے چل کے میں آپ کو دکھا دوں گی میں نے دوسرا میتھڑڈ کیا ہی اس کیا ہے ان کو بیلنے کے لیے دونوں ہی طریقے سے یہ آسان ہوتی ہیں بیلنا اگر آپ کی ڈو آپ نے پرفیٹ نیٹ کی ہے گوندی ہے تو آپ کی ڈو جو ہے آپ کو روٹی بیلنے میں بلکل کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بس ایک پیڑا اٹھایا اور اس کو پریس کیا اور بیلنے لگے اور بیلتے ہوئے ہم نے خوشکی نہیں لگائی یہ ہم نے کون فلور لگایا ہے اب یہ وہ فلنگ ہے جو میں نے کل ریڈی کی تھی آپ کو دکھایا تھا موموز میں نے نہیں دکھایا تھے یعنی ڈمپلنگ کی ریسپی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ میں نہیں شیئر کر رہی کل کے ولوگ میں کروں گی یعنی کہ آج کے ولوگ میں تو کل کیونکہ چاند جلدی نظر آ گیا تھا یعنی کہ نظر تو نہیں آنے والا تھا لیکن نظر آ گیا تھا اس شکر میں پھر میں نے یہ اپنی ریسپی اپنی گول کر دی تھی اپنے ولوگ میں سے اور کہہ دیا تھا کہ میں آج شیئر کروں گی تو میں فل ریسپی دے رہی ہوں اور اس میں بھی میں نے وہ تھوڑی سی ایڈ کر دی ہے اس کی فلنگ کی ریسپی جو لوگوں نے میرا کل کا ولوگ نہیں دیکھا ہے وہ آج میری اس کی فلنگ کی ریسپی دیکھ لیں گے اب یہ دیکھیں ہم نے دونوں سائٹ سے اٹھایا ہم نے سامنے سے اس کو چپکا دیا پانی لگایا تھا سب سے پہلے ہم نے اس پر چاروں طرف پانی لگایا تھا روٹی کے تو سب سے پہلے ہم نے روٹی کی چاروں طرف پانی لگا لیا تھا اور اس کے بعد ہم نے سامنے سے دو کونے اٹھا کے چپکائے اور دو تین پلیٹے ایک سائٹ سے بنائیں اور تین پلیٹے ایک سائٹ سے بنائیں اور اس کو چپکا دیا پس میں اور یہ دیکھ لیں کتنے اچھے سے جڑ گیا ہے چپک گیا ہے میں اور بھی آگے چل کے بنانا سکھا دوں گی کیونکہ میں بھی بات کر رہی دی شاید اپنے صحیح سے نہیں دیکھا اور یہ دیکھیں میں چاروں طرف پانی لگا رہے ہیں سادھا پانی ہے پانی کو ہم نے بہت اچھے سے لگانا ہے اور پریس بھی یعنی کہ ان کو ہم نے دبانا چپکانا بھی یہ دیکھیں ہم نے سامنے سے اٹھایا اس طریقے سے چٹکی ٹائپ بنائے لیا اب ایک کر کے ہم اس میں بنائیں گے پلیٹ ایک یہ دبا دیا دو اسے بھی دبا دیں گے اور یہ تین تینوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے دبا دیا اس سائٹ سے بھی ون ٹو اور یہ تھری یہ تینوں ہو گئی اور باقی کا پارٹ ہم اسی طرح سے فول کر دیں گے پیس کر دیں گے اچھے سے سیلڈ کر دیں گے یعنی کہ اس کو یہ دیکھیں اور شیپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست اس کا شیپ آیا ہے اس شیپ کی اصل وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے اس شیپ کی اصل وجہ ہے پٹیٹو سٹارچ جو کہ اس کا سیگریٹ انگریڈینٹ ہے اور جو کہ آپ کو کوئی بھی نہیں بتائے گا لیکن الحمدللہ میں نے آپ کو بتایا ہے آپ ضروری سے فائدہ اٹھائیے گا ضرور بنائیے گا یا امنا بھی بیچ میں آگئی تھی بنوانے کے لیے اچھا جی یہ دیکھیں پھر اس سے ہم نے تین تین پلیٹے بنائی اسی طریقے سے اور چپکاتے جا رہے ہیں انگوٹے کی مدد سے یہ دیکھیں یہ تو گئی تین اب ہم اس کے سائٹ کو پورا جو بچا ہے ایک چاند کا شیپ دیتے ہوئے بیک سائٹ پر رن کر دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ کتنا خوبصورت سے بن گیا تھا تو سارے ہم بناتے جائیں گے اور ایک پلاسٹک میں کور کر کے رکھتے جائیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو جائیں اب جو باقی پیڑا بچا تھا اس کا میں نے بڑی سی روٹی بیل لیے تاکہ میں بتا دوں آپ کو دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم ایک بڑی سی روٹی بیل لیں گے اور اس کو پھر ہم کسی بھی ڈکن وغیرہ سے کٹ کر لیں گے یہ میری تقریباً تین انچ کی اس کا ڈائیمیٹر تھا روٹی کا اس پہ بھی ہم اسی طرح سے پانی لگا لیں گے فیلنگ رکھیں گے اور اس کو بھی اسی طرح فولد کریں گے میں آگے چل کے آپ کو دکھا دوں گے یہ والی تو میں فولد کرتے ہوئے شاید آپ کو نہ دکھاؤں کیونکہ یہاں مجھے پچھر لینی تھی تو یہ سارے میں نے اس طرح سے لگائے ہوئے تھے باقی جو کٹنگ بچی تھی اس کی آپ کبھی بھی کٹنگ بچے گی آپ سوچیں گے کہ جس طرح ہم اونڈے کی ٹکیا یا اور کچھ بناتے ہو کٹنگ بچتی ہے اور ہم اس کو جلدی سی پیڑے بنا کے بیل لیتے تو ایسا نہیں ہے اس کو ہم نے دوبارہ سے مسلنا اور گوننا ہے یہ دیکھیں کیونکہ اس میں کون سٹارچ ہم نے جو لگایا تھا اس کی وجہ سے یہ جڑتا نہیں ہے ربری ہو جاتا ایک ربر کے فارم میں آجاتا ہے تو بس اس کو بھی میں بیل لوں گی اور میں آگے آپ کو پورا بنانا سکھا دوں گی آپ صحیح سے طریقہ کاریک دیکھ لیجے گا بیل لیا تھا اور ادھر ہم نے اس کی روٹیاں بھی کٹ کر لی تھی یہ دیکھیں تین روٹیاں بنی ہیں تو میں یہ بتا رہی تھی آپ کو کہ اس پیز ہم نے چاروں کونوں پر پانی یعنی چاروں طرف ہی راؤنڈ شیپ میں پانی لگا لی لیا اچھے سے اب ہم ادھر 1 ٹی سپون 1 ٹی بل سپون جتنی آپ کو ریکوائیڈ ہو آپ اس میں فلنگ رکھ سکتے ہیں ایک دو اور یہ تین پلیٹس بنائی ہیں ہم نے ایک سائٹ پر بیچ میں سے پہلے چپکا دیئے تو پھر ایک پہ ایک رکھ کے دوسری دوسری سائٹ سے بنا رہے ہیں دو اور یہ تین اب یہ باقی کا جو حصہ بچتا ہے سو بیک سائٹ پر فول کر دیں گے یہ دیکھیں ایک چاند کی شیپ میں بن جائے گا یہ دیکھیں ایک دم سے کتنا خوبصورت بنا ہے اور آپ نے دیکھا ہارٹ بھی ہو رہا یہ دھلک نہیں رہی ہے ہماری اس کی ڈو ہے بلکل بھی ڈھل نہیں رہی ہے اپنے شیپ میں ہے تو اس کی وجہ یہ ہی ہے کہ یہ پٹیٹو سٹارٹ سے بنا ہوا ہے یہ دیکھیں اس کو ہم نے پہلے دونوں سامنے والے حصوں کو جوڑا اس کے بعد ہم نے تین پلیٹس ایک سائٹ سے بنائیں اور تین پلیٹس ایک سائٹ سے بنائیں پتہ نہیں کچھ دینوں سے میرے کیمرے میں کیا چکر ہو رہا ہے کہ میں بلکل جب میں دیکھتی ہوں تو فوکس میرا بلکل ایسا ہوتا میرا ہاتھ نظر آئے گا لیکن نہیں نظر آرہ ہوتا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے اور میرا ہاتھ آپ کو ایبنورمل لگ رہا ہو اس وقت ٹیڑا میڑا چلیں خیر یہ سارے میں نے بنانے ریسیپی کو ضرور ٹائی کیجئے گا بہت تفصیل سمیں آپ کو بتائیے یہ ہے چلی اویل جو اس کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کھایا جاتا ہے موموز کو یا ڈمپلنگ کو تو اس کی ریسیپی بھی آپ کے ساتھ آگے چل کے شیئر کروں گی یہ بھی بہت زبدست بنتی ہے اچھا سٹرینر پہ رکھ دیا تھے اور ایک گھنٹے کے لیے ہم نے اسے کور کر کے رکھ دیا تھا اب آپ دیکھ سکتے ہیں ماشااللہ سے کتنے زبردست لگ رہے ہیں تو اس کو میں دو سے چار منٹ اور دوں گی تاکہ یہ دوسری سائیٹ سے پھر میں آپ کو دیفاؤ دوسر سائیٹ کیسا ماشااللہ کتنے زبردست کتنے زبردست لگ رہے ہیں بس آپ کو یقین آئے گا کہ آپ نے بنائے اور یہ ہے جنب ان کا فائنل لوگ دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں ٹرانسپرینٹ بلکل آپ نے اس طرح سے کہیں ریسٹرنٹ بغیر میں ہی کھائے ہوں گے شاید کبھی نہ پرائے کھائیے گا بتائی گا کومنٹ کر بتائی گا کیونکہ ہر کوئی اتنی مشکل ریسپی کو اتنی آسانی سے نہیں بتا دیتا اور نہیں بنانا سکھاتا تو چلیں میں اس کا فائنل لوگ آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ہے چلی آئل یعنی اس کے سرب کرنے والی اور پہلے روزے کو بہت ہی سب کو میں تو خیر اکثر بناتی رہتی ہوں اس وقت چلی آئل زیادہ میں بنا لیا تھا اس وجہ سے سب کو بہت ہی پسند آئے یہ دیکھیں چلی آئل میں بہت زیادہ سپائس نہیں کرتی تھی اب زیادہ سپائسی کرتے تو لوگ جی پسند آیا یہ دیکھیں بیسے تو اوریجنل ریسیپی میں اس چکن نہیں جاتی لیکن میں نے چکن اٹ کیونکہ ہم پاکستانی یعنی کہ چکن خور بھی کھ سکتے چکن وغیر آپ کو پتہ کھائی جاتی ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا لکھ ہے اور مجھ سے بلکل نہیں دیکھیں کتنے زبردست لگے آپ میری ریسیپی کو ٹرائی کیجئے گا اور جناب میں آگے جیسے کہ آپ کو پتہ روزہ ہے تو یعنی کہ آج دوپیر میں 3 بجے میں اپلوڈ کی تھی اپنی پکوڑا مکس کی تو جب میں بنا رہی تھی تو میں تھوڑی سی شوٹ کر لیتے کہ آپ بھی دکھا دوں گی تو آپ میری ریسیپی بھی دیکھ لیجی گا اور یہ میرا اس وقت کی موموز کی فیلنگ جب میں رکھی چلے بنا لیتے 2 ٹیبل سوئی ساوس ایڈ کر دیں چلی اویل بنا رہے ہم یہاں پر اور ٹیبل سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے ویسٹر ساوس بہت ہی مزیدار بنتی ہے یہ بہت ہی مزیدار کمبینیشن ہے اس کا موموز یا ڈمپلنگ کے ساتھ 2 ٹیبل سپون ایپل سائیڈر وینیگر ایڈ کیا ہے 1 ٹیبل سپون ہوت ساوس ایڈ کی ہے 2 ٹیبل سپون ساس می ایڈ کیا ہے آپ کے پاس اگر یہ نہیں ہے تو آپ اس میں ایڈ ایڈ کر سکتے ہاف ٹی سپون چلی فلیکس تھے ہاف ٹی سپون شوگر تھی ون ٹی سپون گرین انیون کا گرین والا پات تھا اور ون ٹی سپون ہم نے ہری مرچو جو فریج میں لال ہو جاتی ہیں انہیں چوپ کر کے وہ ایڈ کر دیا ہے کوارٹر ٹی سپون تل ایڈ کر دیا یعنی سیسمی سیڈ ایڈ کیے ہیں اور بہت اچھا سے مکس کر لیا یہ ریڈ ہے یہ ہم بنائ رہے تھے جناب ہمارا راحت جا روح افضا ہر دل کی جان اور یہ ہم گارڈن کا تازہ تازہ فریش سکڑی پتہ تھا تقریبا ناٹ دس پتے وہ ایڈ کیے ہیں اور ایک پا ٹی مکس کر دوں گی تاکہ ہمارے ٹی مکس سوپٹ ہو جائیں تو جناب میرے چینل پر آل ریڈی اپلوڈ ہے یہ چنے کی کالے چنے چھولے بھی لوگ اب یہ دیکھیں ہمارے سوپٹ ہو گئے ہیں تھوڑے سے اور اب ہم 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 چمیش بھی کر لیں اور اس میں مسائل کر دیں گے 1 ٹی سپون بھر کے میں ڈالی ہے کٹی لال میرچ 1 ٹی سپون ہم اٹھ رہے ہیں چاٹ مسائلہ کیمرا میں نے ہاتھ میں کیونکہ لیتا ہوں 1 ٹی سپن ہری مرچ اٹھ کی تھی یہاں پر اور تقریبا میں نے ایک پاؤچ ہو لیتے بھیگنے کے بعد دو کپ ہو گئے تھے دو پیالے ہو گئے تھے وہ اٹھ کر دیئے مکس کر لیے کلر اچھا نہیں آرہ تھا وہاں پر اور یہ ready ہو گئے پیالے کھاتے وقت ہر دنیا اور پیاز کر لیے اگر گرم گرم سبح وقت مکس کھوڑے بنے ہوئے چلی آئل چلیں میں موس کی فیلنگ جو ہم نے کل بنائی تھی کل کی ویلاغ میں ایڈ ہے یہ ریسیپی اور میں آج اس لیے دے رہی ہوں کہ جن لوگ نے جنجر گالک پیسٹ اور اس کو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں فرائے تو کم ہو رہا ہے وہ چھلانگیں بہت لگا رہا ہے بس مجھے نکالو گھمالو گھمالو بس یہ دیکھیں کتنی شوٹنگ ہو رہی ہے ایک پاؤ ہم نے گاجر لی تھی اسے ڈائس کٹ میں چوپ کیا ہے ایک پاؤ شم لمرچ ایک پاؤ ہم نے لی ہے بندگو بھی ٹھیک ہے کیبیج اور ان سب چیزوں کو ہم ہلکا ہلکا سا سوٹے کریں گے انہوں نے بہت زیادہ پکانا نہیں ہے گھمانا پھرانا ہے بس ان کو اور ہاتھ پکڑ کے ان کو واپس ہے ان کے گھر پہنچا دیں یعنی کہ بہت زیادہ گلانا نہیں ہے ان کو کیونکہ ہم ان کو بھی جب اپنے موموس کے اسٹریم دیں گے اس میں کوک ہو جائیں گی ورنہ یہ لیسی لیسی سی پانی چھوڑ دیتی ہے ایک پاؤ ہم نے چکن لی تھی یعنی کہ تین سو گرام چکن لی ہے اس کو ہم نے ہافٹی سپون نمک ون ٹی سپون جنجر گارلک پیسٹ کا ساتھ اوبار لیا تھا اور بعد میں اس کو شریڈ کر لیا ون ٹی سپون کالی مرچ ون ٹی سپون چائنی سالٹ ون ٹی سپون نمک اب ان چیزوں کو ہم اس میں مکس کریں گے اچھی طرح سے ایڈ کر کے اور ہم بہت زیادہ اس کو نہیں پکائیں گے ہلکی آنچ نہیں کریں گے نہ ہی ہائی فلیم ہے اتنی ہے کہ ہمارا ہاتھ نہ جلے نا فرائی پینس سے باہر نہیں ہے اتنی آج پر ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائے ہو جائے ساری چیزوں کا اور یہ تھوڑی سی سوفٹ بھی ہو جائیں بس ہم نے اتنہ ہی کو کرنا ہے تو ان سبزیوں کا کلر نہیں خراب ہونے دیں گے ہم کیونکہ اس کا کلر خراب ہو گیا تو پھر ہمارے جو موموز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے پیچھے ان کا جو ٹرانسپیرنٹ جب وہ ہوتے ہیں اس میں سے کلر نظر آتے ہیں تو وہ بہت ہی زبردست لک دیتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک ٹن سویٹ کورن آپ کے پاس فریش ہیں تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں یہ ٹن والے ہیں ایک ٹن ہیں اور اس کا پانی ہم نے بلکل ڈرائے کر لیا تھا اور کپڑے میں بھی اس کو ڈرائے کر لیا تھا تاکہ اس کا موسٹر سارا نکل جائے ہمیں ڈرائے سبزیاں ہی چاہیے بس اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے ہم اور یہ ریڈی ہو جائے گی اور میری آج کی ریسپی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جتنی بھی ریسپی دیئیں اور آج کا میرا ولوگ پسند آیا تو لائک شیئر کریں موٹیویشنل ولوگ ہے رمضان سپیشل ولوگ ہے ریسپی ولوگ ہے موموز ریسپی ہے ڈمپلنگ ریسپی سے آپ کہہ سکتے ہیں اگر پسند آئے تو لائک شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کرنا بالکل نہیں بھولیے گا تاکہ میری ہر نئے آنے والی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچیں اللہ حافظ